بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغم خانسی اور سینس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتلاوں گا چلیے تو سب سے پہلے کیا کرو ایک گلاس پانی جو ہے پہلے میں آپ کو بلغم اور سردی کے بارے میں بتا رہا ہوں ایک گلاس پانی ایک گلاس پانی میں اینچ ادرک کا تکڑا ایک اینچ ادرک کا تکڑا بیٹر ہے آپ جب بھی بھی گھر میں دوا بناتیے تو ایسے اس میں استعمال کر لینا آپ ڈال کے سا کچل لیو تھوڑا کچل لینے کے بعد اس کو ایک گلاس پانی میں ڈال دلو بسم اللہ ایک گلاس پانی ایک اینچ ادرک کا تکڑا اس کے بعد ساتھ کالے مرچیاں لے لیو ساتھ یا آٹھ کالے مرچیاں لے لے سکتے آپ یہ کالے مرچیاں کو بھی آپ تھوڑا ایسا ڈال کے جو ہے کچل لینا جب بھی آپ ایک گھر میں جڑی بوٹی کی دوا بنا لیتے یہ نیچرل چیزاں جو ہیں بیٹر ہے گرائنڈر کرنے سے ہمیں اسے کوٹ لینے میں اور بھی زیادہ فائدہ ہوتا آپ کو تو اسے کیا کروا ڈال لینے کے بعد ایک اینچ ادرک کا تکڑا ساتھ کالے مرچیاں پھر آدھا چمچہ اجوائن آدھا چمچہ یہ اجوائن ہے دیکھ لیو اور سے آپ یہ اجوائن آدھا چمچہ آپ اس میں ڈال لیں ڈال لینے کے بعد اسے اسے جو ہے آپ پکا لینا اچھا پکا لینے کے بعد زندہ تلسمات زندہ تلسمات کہیں وہ یہ کہیں کہ جس کا زندہ تلسمات آپ کو دواساس میں مل جاتا دکانوں میں مل جاتا میڈیکلوں میں مل جاتا اچھا پکا لینے کے بعد صرف دو خطرے بسم اللہ ایک دو خطرے پکا لینے کے بعد ڈال کو اسے کیا کرو اسے اچھا جو ہے حلا کے آپ پی لے سکتے تو بلغم اور سردی انشاءاللہ دور ہو جاتے آپ کی ٹھیک ہے نا یہ ہوا پہلا نسخہ بلغم اور سردی کے لئے اب ہم چلیں گے دوسرے پر جو ہے خانسی کے لئے تو آپ ایک گلاس پانی لے لو ایک گلاس پانی میں دو اسپون موٹا نمک موٹا نمک ہی لینا ہے دو اسپون موٹا نمک بسم اللہ ایک اسپون اور ہے دو اسپون موٹا نمک تھوڑا گھل مل لیں دے اس کے بعد کیا کرو چار بادام چار بادام کو پانی میں رات میں بھگنے رکھ دلو یہ پانی میں پوری رات بھگنا یہ نمک کا پانی بادام کے تیل کو پورا کھینچ لیتا ہے اور وہ ایک سکھی زبردست دوا بن جاتی آپ کے لئے خانسی کے لئے پھر صبح میں کیا کرو بادام کو نکال لے کے سکھا اچھا بھون لےنا یہ بادام کو آپ سکھا اچھا بھون لےنا بھون لے کے اچھا بریگ چبا کے کھانا اچھا بریگ چبا کو کھانے کے بعد ایک گھنٹے تک کچھ بھی نہیں کھانا انشاءاللہ پہلے دن ہی آپ کی خانسی رکھ جاتی ایک ہفتے تک کرو آپ آپ کو بہترین ریزلٹ آ جاتا انشاءاللہ تو تیسرا نسخہ یہ بھی خانسی کے اوپر ہے انشاءاللہ یہ کریں گے تو آپ کو پہلے دن ہی ریزلٹ چھیک ہے نا کسی کو دودھ بنتا کسی کو دودھ نہیں بنتا تو یہ بنا لے سکتے آپ تو دودھ کیا کرو آپ دودھ لے لو ایک گلاس دودھ ایک گلاس دودھ میں آدھا چمچہ کالے مرچیاں آدھا چمچہ کالے مرچیاں اسے کیا کرنا ہے آدھا چمچہ کالی مرچیاں لے 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 سیم ایز اس میں ڈال لے لے اس کو کچل لینا کھوٹ لینے کے بعد یہ دودھ میں ڈال لوں آپ دودھ میں ڈال لے دودھ میں ڈال لے کے دودھ میں ڈال لے کے اس کو پکا لینا دودھ میں پکا کے پینا دودھ میں پکا کے تھوڑا کم ہوئے تک اتتا پکا لینے کے بعد آپ یہ استعمال کرو پیو انشاءاللہ آپ کی خانسی پہلے دن جو ہے انشاءاللہ رکھ جاتی آپ ایک 8 دن کا کورس کرو اور مٹھا فروٹس اور جو ہے جو ہے مٹھا فروٹس اور تھنڈ آئٹم کچھ بھی نہ کو کھو انشاءاللہ آپ کی خانسی چلے جاتی دو نسکے بولا میں دو بھی بہتری نسکے ہیں سالوں بھر کی خانسی انشاءاللہ اگر آپ گھر پہ بٹکے کریں گے انشاءاللہ چلے جاتی اور تیسرا نسکہ ابھی میں بتانے جاروں آپ کو سائنس جو بہت بڑا پرابلم ہو گیا ہر چار میں سے ایک ادمی کو ہو رہا سائنس آج تو یہ بھی میں بتاؤں گا ابھی آپ یہ بھی دیکھ دیجئے تو سائنس کے جو بھی پیشنٹ ہیں انہوں ایک گلاس پانی لے لیو انہوں ایک گلاس پانی لے لیو ایک گلاس پانی میں ایک انچ ادرک لے لیو ایک انچ ادرک سیم کچل کچھ لے ایسا پورا میں دکھا رہا ہوں آپ کو پریکٹیکل کر کے میں اس لئے دکھا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو تھوڑا معلوم ہون دیں کیوں میں تو بہت سارے questions رہتے آپ کے اندر میں سوچ بھی نہیں سکتا اتتے questions رہتے آپ کے پاس ادرک کچھ لے لیو ایک انچ ادرک کو پانی میں ڈال دلو ادرک کا ایک تکڑا یا دو تکڑے دل لے سکتے اس کے بعد لہسن کے دو کلیاں لے لیو لہسن کے دو کلیاں لے لیو سائنس پیشنس کو گل روم ہے اس کو بھی ایسا ڈال کے کچھ لیو کچھ لینے کے بعد اسے دھیمی آنچ میں بوائل کر لینا نہار پیٹ پینا ہے آپ کو دھیمی آنچ میں بوائل کر لے کے اچھا اس کے بعد چھان کر لینا کہ آپ اسے نہار پیٹ پینا انشاءاللہ آپ کو 21 دن کا کورس کرو 21 ڈیس کا کورس کرو انشاءاللہ آپ کا سائنس چلے جاتا یہ انٹرنل کے ساتھ ساتھ ایک ایکسٹرنل بھی ابھی میں آپ کو پریکٹیکل دکھاتا آپ دیکھ لیو اور وہ بھی کرو پانی ڈالو جاتا تو ایک برطن میں پانی ڈال لیو پانی ڈال لینے کے بعد بھبکارہ لینا آپ بہت ضروری ہے سائنس پیشنس کو پھر ایک ڈھککن ایک ڈھککن اگڑو اے ایک ڈھککن میں ایک ڈھککن پورا آپ کیا کرنا زندہ تلسمات ایک ڈھککن پورا زندہ تلسمات ایک ڈھککن پورا زندہ تلسمات گرم پانی میں اچھا پککو ہے گرم پانی میں آپ یہ ایک ڈھککن پورا ڈال دینا ایسا ڈال دینا ڈال دینے کے بعد بھرکو اوڑ لینا بھرکو اوڑ لینے کے بعد اچھا خینج کو ناک میں سانس لیو پھر مو سے ایک دم سے سانس چھوڑو کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور پانی میں کتنی اچھا گھل مل گیا دیکھوئے تو آپ اکیس دن کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا سینس چلا جاتا تو اس کے لیے فروٹس اور کورڈ آئٹم کچھ بھی کھونوں کو سینس پیشنٹس انشاءاللہ سینس خانسی سردی بلغم کا یہ ڈیٹیل ویڈیو آپ گھر پہ بیٹھ کے جو ہے آپ پریکٹیکلی اپلائی کرو انشاءاللہ آپ کو پہلے دن سے ہی ریزلٹ ملنا شروع ہو جاتا اور انشاءاللہ میں آ رہا ہوں 26 تاریخ کو میں آ رہا ہوں 26 تاریخ کو آپ مومبائی میں انشاءاللہ مجھ سے آ کے ملاخط کر سکتے ہیں مومبائی میں ایڈرس ہے الفالہ اسکول الفالہ اسکول یل آئی جی کالونی وینوبا بھاوے نگر کورلا ویسٹ کورلا مومبائی الفالہ اسکول یل آئی جی کالونی وینوبا بھاوے نگر کورلا ویسٹ اور فون نمبر ہے ڈبل نین ڈبل زیرو ڈبل سکس ڈبل سکس ڈبل نین فائیو ڈبل سیو ڈبل سیو ڈبل سیو اور ایک نمبر ہے جس پہ واتس اپ پہ آپ بک کر سکتے ہیں یائٹو ون نین سیون زیرو فور ون فور ڈبل ون انشاءاللہ ان نمبرز پہ کانٹیک کر کے آکے مجھ سے ملاخط کر سکتے ہیں اور میں کل آپ کو ڈیٹیل میں بطلاؤں گا گھٹنوں کے اوپر ایک ویڈیو بناوں گا اور اس میں ڈیٹیل میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کیا کرنا گھٹنوں کے پرابلمز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں یہیں پہ بیٹھ کے میں پانی پیا تھا لیکن بولنے سکتا تو بیٹھ کے ہی پیا تھا یہ ہمارا ہے ہمارا سوفا ہے تو یہ بیٹھ کے پیا تھا تو لوگوں کو کھوڑ کے لگا ٹھیک ہے جو بھی ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ